السلام علیکم جی کیا حال ہے آپ سب کا امید ہے خریے سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں اے جے الیکٹرک یوٹیوب چینل اور میرا نام عامر ہے دوستو آج کی اس چھوٹی سی ویڈیو میں میں آپ کو یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ ہم ایچ پی کو ہارس پاور کو وارٹ یا کلو وارٹ میں کیسے کنورٹ کر سکتے ہیں اور کلو وارٹ کو ایچ پی میں کیسے کنورٹ کر سکتے ہیں فرض کر لیں آپ کے پاس ایک موٹر ہے دو ہارس پاور کی یا پھر پانچ ہارس پاور کی اور آپ یہ چیک کرنا چاہتے ہیں کہ اس آپ کے پاس ایک موٹر ہے جس کے آپ کو وارٹیج پتہ ہیں جیسے آپ کہتے ہیں کہ یہ موٹر ہے دس کلو وارٹ کی اور آپ اس کے ایچ پی نکالنا چاہتے ہیں آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ کتنے ہارس پاور کی ہوگی تو اس کا کیا میتھرڈ ہوگا کیا طریقہ کار ہوگا یہ میں آپ کے اس ویڈیو میں بتانے کی انشاءاللہ کوشش کروں گا تو دوستو سب سے پہلی چیز ایک ہارس پاور کے اندر ہمیشہ یاد رکھیں کہ سات سو چیلیس وارٹ ہوتے ہیں یہ فرمولہ ہے جو آپ نے ہمیشہ ذہن میں رکھنا ہے ایک ہارس پاور کے اندر ایک ایچ پی کے اندر ہمیشہ سیون فورٹی سیکس یعنی کہ سات سو چیلیس وارٹ ہوتے ہیں دوسری چیز کہ یہ جو ہارس پاور ہے یعنی کہ ایچ پی ہے اس کو ہم ہارس پاور کیوں کہتے ہیں اس کو گھوڑے کی پاور سے کیوں تشبیح دی جاتی ہے تو اس کے اوپر دوستو میں ایک پہلے بہت ہی انٹرسٹنگ اور ڈیٹیل میں ویڈیو بنا چکھا ہوں جس کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آج سے تقریباً دو سو پ اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی اور اگر آپ یہ ہارس پاور کی جو مسٹری ہے یہ جاننا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ میری یہ والی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اس کا جو لنک ہے وہ اس ویڈیو کی ڈسکرپشن بھی مل جائے گا اور اوپر جو آئی بٹن ہے اس کے اوپر بھی آپ کلک کر کے وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اور اس ویڈیو کے اندر آپ کو یہ بھی پتا چلے گا کہ ایک ہارس پاور کے اندر سات سو چیلیس وارٹ کیسے آتے ہیں تو فیلال کے لیے آپ نے یہ ذہن میں رکھ لینا ہے کہ ایک ایچ وی اس ایکول ٹو سیون فولٹی سکس وارٹ اب آپ نے یہ فرمولہ دیکھ لیا کہ ایک ہارس پاور کے اندر سات سو چیلیس وارٹ ہیں تو دو ہارس پاور کے اندر کتنے ہوں گے تو سمپل آپ سات سو چیلیس کو دو سے ملٹیپلائی کر دیں تو یہ آنسر آئے گا آپ کے پاس چودہ سو بانوے وارٹ اور اگر آپ اس کو ہزار سے ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں یعنی کہ کلو میں کنولٹ کرتے ہیں تو پھر آپ کے پاس کلو وارٹ آ جائیں گے جو کہ آ 1.4 کلو وارٹ یعنی کہ ایک دو ہارس پاور کی جو موٹر ہے وہ ترقیبند 1492 وارٹ کی ہوتی ہے اسی طرح اگر ایک پانچ ہارس پاور کی موٹر ہے یعنی کہ پانچ ایچ پی کو کلو وارٹ میں کنولٹ کرنا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ آپ پانچ کو سات سو چیلیس سے ملٹیپلائی کر دیں زرب دے دیں تو یہ آنسر آئے گا آپ کے پاس تین ہزار سات سو تیس وارٹ اور اگر آپ اس کو ہزار سے ڈیوائیڈ کرتے ہیں تو پھر آپ کے پاس آنسر آئے گا 3.730 0 کلو وارٹ تو پتہ چلا دوستو کہ جب ہم ہارس پاور کو کلو وارٹ میں کنولٹ کرتے ہیں تو جتنے ہارس پاور کی ویلی ہوتی ہے اس کو ہم نے سیمپل سات سو چیلیس سے زرب دے دینی ہوتی ہے ملٹیپلائی کر دینا ہوتا ہے اسی طرح جب آپ نے کلو وارٹ کو ہارس پاور میں کنولٹ کرنا ہوگا یعنی کہ آپ وارٹ سے ایچ پی بنانا چاہ رہے ہیں تو اس کا میتھڈ یہ ہوگا دوستو کہ فرض کر لیں آپ کے پاس ایک کلو وارٹ کا کوئی لوڈ ہے ایک کلو وارٹ کی کوئ ہارس پاور ہے وہ ایک ہزار وارٹ ہے تو اس کو آپ ایچ پی بنانے کے لیے یہ طریقہ اختیار کریں گے کہ آپ سیمپل ایک ہزار کو تقسیم کر دیں گے سات سو چیلیس سے یعنی کہ ون تھاؤزن ڈیوائیڈڈ بائی سیون فورٹی سکس تو یہ آنسر آئے گا آپ کے پاس ون پوائنٹ تھری فور ایچ پی اس کا مطلب ہے کہ ہزار کلو وارٹ کی جو موٹر ہے یہ ہزار کلو وارٹ کا لوڈ ہے وہ ون پوائنٹ تھری ہارس پاور یعنی کہ سوہ ہارس پاور کا ہوگا اسی سات سو چیلیس سے تقسیم کر دیں گے یعنی کہ پندرہ اور کلو کو ختم کرنے کے لیے سات میں ہزار لکھیں گے یعنی کہ پندرہ ہزار ڈیوائیڈ بائی سیون فورٹی سکس تو یہ آنسر آئے گا آپ کے پاس ٹونٹی اس کا مطلب ہے کہ پندرہ کلو وارٹ کی جو موٹر ہے وہ بیس ایچ پی کی بیس ہارس پاور کی ہوگی تو کہنے کا مطلب دوستو یہ ہے کہ جب آپ نے ہارس پاور سے کلو وارٹ میں کنورٹ کرنا ہوگا تو پھر آپ اس ویلیو کو سات سو چیلیس سے زرب دیں گے اور جب آپ کلو وارٹ سے ہارس پاور میں یعنی کہ ایچ پی میں کنورٹ کریں گے تو پھر آپ نے سیمپل اس ویلیو کو سات سو چیلیس سے تقسیم کرنا ہوگا ڈیوائیڈ کرنا ہوگا تو امید کرتا ہوں دوستو کہ آپ کو ایچ پی ٹو کلو وارٹ اور کلو وارٹ ٹو ایچ پی کی جو کنوریجن ہے جو یہ فارمولہ ہے یہ طریقہ سمجھ آیا ہوگا پھر بھی اگر آپ کو نہیں سمجھ آیا تو آپ کمٹ کر کے بلا ججک مجھ سے پوچھ سکتے ہیں میں انشاءال پوری کوشش کروں گا آپ کو سمجھانے کی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اس کو لائک کریں اور اس طرح کی اور انٹرسٹنگ ویڈیوز آئندہ بھی الیکٹیکل سے جوڑی دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ میرے اس یوٹیوب چینل اے جے الیکٹیک کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبانا مت بولیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھئے گا خدا حافظ